السلام علیکم ناظرین میں ہوں عبداللہاب اور آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر نیوز نو اور دس محرم الحرام کے جو مرکزی جلوس تھے اور جتنی بھی مجالس تھے الحمدللہ بہت ہی امن و امان کے ساتھ اختدام پذیر ہو گئی ہیں یقینی طور پر زلعی انتظامیہ جو ہے وہ مبارک بات کی مستق ہے اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں انصاف ٹریڈر ونگ کے صدر شیخ نمان آصف ان سے بات کرتے ہیں بڑی اچھی نمائدگی بھی کرتے ہیں تاجنوں کی شیخ صاحب کیا کہنا چاہیں گے زلعی انتظامیہ کے انتظامات کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں الحمدللہ رب العالم کے یہ جو ایونٹ ہے خیخریہ سے گزرا یہ ایک ایسا مذہبی ایونٹ ہے مذہبی ایک سسٹم ہے کہ اس موقع پر محسوس کیا جاتا ہے کہ پیارے پاکستان کے خلاف جتنے بھی دنیا میں ہمارے خلاف چلنے والے اناثر ہیں دوشہ میں ممالک ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس چیز کا موقع جو انسان ہے وہ جانے نہیں دیتے ایک چنگاری کی صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کئی موقع مل جائے اور ہم اس میں اپنا حصہ دا کریں اور ہمارے ملک میں انتشار پہلے ہفڑا تفڑی پہلے لڑائی جگڑے ہوں اس میں ایک اس کا جو دیکھا جائے تو صرف ایک ہی حال ہے کہ سب کو ایک پیج پہ آنا ہوتا ہے اور الحمدللہ ہم نے اس کا پورے پنجاب میں پورے پاکستان میں دیکھنے میں آیا خصوصا سائیوال کے لیے میں سائیوال کی تاجر برادری کو میں نے دیکھا کہ اس سلسلے میں ہم نے ایک پیج پہ آئے ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کیا انتظامیہ کا جو کردار رہا ہے اس میں کمیشنر سائیوال صاحب کا اور ڈپٹی کمیشنر سائیوال ڈی پیو سائیوال سب سے بڑھ کر جو سب سے ایکٹیو نظر آئے اے ایس بی سلمان زفر جو ہم نے بھی اس میں نو محرم کی رات کو بھی ہم نکلے ہوئے تھے ہمارے ساتھ بھی ویزٹ ہوا بزاروں میں وقتن فوقتن آتے رہے دوسرے بھی تمام جو قانون نافذ کرنے والے دارے ہیں وہ ایکٹیو رہے ہیں اور کسی بھی قسم کا جو ایسا صورتیہ الپیدا نہیں ہونے تھی ہر تنظیم چاہے وہ فقہ جعفریہ کی تھی یا مذہبی تنظیمیں تھی بیندل مزاہبین بیندل مسلمین مسیح برادری وہ اس سسٹم میں اس ملک کے امن کی خاطر ان سب نے اپنے اپنی جگہ پہ مکمل کردار دا کیا اچھا یہاں پر آپ کیا سمجھے اگر تھوڑا سا ذکر کیا جائے ان خاص جو ہے وہ پنجاب پولیس کے جوان جنہوں نے چھتوں پہ چڑھ کے ڈیوٹی دی اور ہم دیکھ رہے تھے ان کے پاس چھتری بھی نہیں تھی اور کس طرح انہوں نے بارہ سے لے کر غالباً اٹھارہ گھنٹے تاک کی جو ہے وہ نون سٹوپ ڈیوٹی کی ہے تو وہ پنجاب پولیس کے لئے کیا کہنا چاہیں گے آپ جی اس بڑا اچھا پوائنٹ ہے ایسے میں نے کال ہم دیکھے جب ہم نے وزٹ میں تھے تو ہم نے دیکھا چھتوں پہ بھی پاک جو پولیس کے جوان موجود تھے واقعی ان کے پاس شتری نہیں تھی تو یہی آپ مصبت کردار ادا کر رہے ہیں میڈیا کی طرف سے بڑا اچھا آپ نے پوائنٹ دیا ہے آئندہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے جو اس پروگرام سے پہلے جتنے میٹنگز ہوتی ہیں مورمال علام کے والے سے ہم نے اس میں یہ پوائنٹ رکھیں گے اگر نہ ہو سکا تو ہم تاجل برادری کی طرف سے خود خرید کے ان کو دے رہے ہیں بلکل بہت اچھی بات ہے اچھا شیخ صاحب بلدیہ کی اگر بات کی جائے انتظامات کی تو جلوس کے روٹس پر لائٹس کی فراہمی آگے بھی اور اینڈ پر بھی پیچور کی اگر بات کی جائے تو اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں کہ بلدیہ کے انتظامات کیا سے تھے میٹرپولٹن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے جس تیزی سے اس دفعہ کام کیا ہے وہ اس سے پہلے شاید میں نے نہیں دیکھا یہ جو روٹ ہے جس نے جلوس کے روٹ تھے وہ بلکل نئے تیار ہوئے ہیں صفائی کا عمل بہت اچھا تھا ہم نے دیکھا اس میں سٹریڈ لائٹ سی اور جب ہم کل یہاں پہ رہے ہیں تو وہ میٹرپولٹن کے جو آفیسرز ہیں جو ان کا عمل ہے ان کا سٹاف ہے جتنے بھی لوگ تھے آمر شاہی صاحب کاشم صاحب جو ایم آر صاحب ہیں وہ کافی اچھی سوچ کے عمل ہیں ان کو دیکھا ہے صبح سے لے کے شام تک رات کو ہم نے گیارہ بجے خود وزٹ کیا ہے وہاں پہ ہم نے جلوس کا سارا وزٹ کیا ہے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا تھا تو وہاں پہ مجود رہے ہیں آخری ٹائم تک بلکل اچھا جی بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا ہے اور بلکل جو زلین تزامیہ ہے اور جناب ہمارے ڈی پیو ساہی وال ہیں اے سی ساہی وال ہیں ڈی سی ساہی وال ہیں اور اے ایس پی سلمان زفر ہیں وہ یقینا مبارک بات کے مستق ہیں کہ اس طرح کا انہوں نے جو انتظامات فراہم کیے ہیں یقینا اس پر ان کو جو ہے ہم بھی میڈیا کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں اس کے ساتھ ہی عبدالوحب کو دیجئے اجازت اور دیکھتے رہیے سینٹر نیوز